تو آج میں بنانے لگی ہوں آلو کے پراندھے اور آپ لوگوں نے فل بلوگ واجڈ کرنی ہے پلیز فل بلوگ واجڈ کیا کریں اگر آپ لوگ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو اچھی طرح سے کریں ورنہ مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی آپ ہماری چینل پر نہ آیا کریں نہ ویڈیو واجڈ کیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مائنڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئیے آپ آپ سب خیلے سے ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے ہم بھی بلکل رکھا گئے تو رمضان کا سودا میں لے کر آ گئی تھی اور چکن وغیرہ بھی خانہ وانہ بنانے کے لئے سہری کے لئے اور جسے چھولے وغیرہ بھی کالے والے بنماتے ہیں ہاتھ بینٹ میرے انہیں پسند ہیں تو ان کے لئے تھوڑا سا سمان جو رہ گیا تھا وہ میں لے کر آئی ہوں اور یہاں پر میں آج بناوں گی شامی کباب بھی اور چٹنی پیسیں گے ٹیماترہ کی اور بنائیں گے آلو کے پرانٹے ہیں آپ لوگوں نے فل بلوگ کو وچ کرنا ہے میں آلو میں نے اوبالنے کے لئے رکھ دیا تھے پھر ساتھ میں میں نے لگا رہی تھی مرشین اور پھر بچوں کو شام میں تو میں نے چیپس مانگا کے دی فنگر اور سینڈوچ مانگا کے دے دیئے تھے یہ اب ہم شام کے چھ ساتھ بج رہے ہیں جس وقت ہمارا سودا آیا اور سودے میں میں لے کر آئی ہے پتی چینی آٹا اور آٹا تو کہیں بھی نہیں مل رہا تھا کراچی میں اور پانچ کلو بھی سات سو کا ملا ہے اور کھلا ملا ہے مقصد اور جیسے پیکٹ وغیرہ ہوتے ہیں پانچ کلو کے دس کلو کے وہ نہیں مل رہے تھے شورٹ ہو گئے تھے کافی رش تھا مارکٹوں میں اور میں یہ چھوٹے والی نورس کی بوتل لے کر رہے کیونکہ کوئی اس کی بھی فل ایسے کیسے رکھی ہوئی ہے بیچ میں ہزبین لے کر آئی تھے تو وہ بھی رکھی ہوئی تھی پھر میں نے یہ نورس کی میں پیتی ہو تو میں نے چھوٹی لے لی اور اپنے بجٹ کے حساب سے ٹھیک ہے یہ سارا سودہ میں نے بیسن میدہ شولے اور شامی کباب کے لیے چکن وغیرہ یہ سب کچھ میں لے کر آگئی تھی اور کیمہ لے کر آئی ہاں پر میں نے دھوئی تھی آج کپڑے اور کپڑے آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور ماشاءاللہ میرے حمدللہ تین بچے ہو گئے ہیں تو تینوں کے کپڑے تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں اور اب آزان تو بہت تنگ کر رکھتے ہیں مجھے لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ رمضان تو آپ سب کو پتہ ہے بلکہ آ گیا ہے اب ہمارا رمضان تو سارے کام جلدی لی کرنے پڑا کریں گے تو میں نے بھی پھر جلدی سے آج ہی آلو کا یہ بھورتہ بھی بنایا تھوڑا سا رکھ دیا آلو کے سموزے بنانے کے لیے کل کے لیے کیونکہ میں آلو کے سموزے بھی بناوں گی پٹیاں بھی بناوں گی یہ میں آپ سب سے شیئر کروں گی میری امی کی خالہوں کی ریسپی ہے مطلب میدے کی کس طرح سے سموزے بنتے ہیں اور کس طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں پٹیاں گر میں میں آپ سب سے شیئر کر دوں گی یہ اور دیسی سٹائل میں مطلب سموزے کس طرح سے بناتے ہیں اور مقصد ہمارے وہاں کس طرح بناتے ہیں پاپڑ واپڑ بھی امی والے تو خود گھر میں بناتے تھے لیکن پاپڑ بھی انشاءاللہ کبھی ٹرائے کریں گے گھر میں بنائیں گے امی کی طرح اب امی تو اس دنیا میں ہے نہیں لیکن میری خالہیں بناتی ہیں میں ان سے معلوم کر کے پھر آپ سب سے شیئر کروں گی یہاں پر میں نے شامی کواب جسے چامل کے پاپڑ اور ویسے والے پاپڑ اور یہاں پر یہ دیکھیں شامی کواب کا میرے مسال یہ آلو کا پرانٹا بنایا ہے ویسے اور اچھے بنے گی یہ فرسٹ تھا تو ایسا بنا چھوٹا سا اور ٹوٹا پوٹا پھر میں نے دو دو پیس مطلب روٹی بیل کر اس طرح سے بنایا تو اچھے بنے تھے ایک اس میں بھر کر بنایا تو وہ ٹوٹ گیا تھا اور چپک گیا تھا سارا چکل کے اوپر کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم ٹرائے کیا آلو کے پرانٹے کل ان کے بابا لے کر آئے تھے رات کو بزار سے تو ان کو بس لگی ہوئی تھی کہ ماما وہ ہی بناو جو بابا لے کر آئے تھے رات میں آیان کو پھر میں نے سوچا چلیں ساتھ میں آلو کا بھرتا بھی بنا لوں تھوڑا سا کیونکہ سموسے کی پٹی بنائیں گے تو سموسے بنائیں گے اور پھر چکن نکر آئی ہوں کیمے کے بھی سموسے بنائیں گے اور رول بنائیں گے اور یہ چھولے بھی میں نے ساسد بھی ہو دی ہے ساسد میں نے پیس بھی لیا سارا کام کیا اپنا اور ساتھ میں میں نے چھٹنی بھی بنا لی ٹیماتر کی مزید دار سی ہماری لال ٹیماتر کی لال لل چھٹنی اور گرین چھٹنی بھی کل بناوں گی اور مرچو اور لیسو نادرہ کی بھی پیس کر رکھوں گی آپ سب سے شیئر کر دوں گی اور یہاں پر یہ شامی کباب کا مسالہ بھی ہم نے ریڈی کر لیا اور ریشے والا کرا ہے سل پر پیسا ہے کیونکہ تو وہ ریشے ریشے والا اتنا مزیدار بنتے ہیں شامی کباب تو وہ بھی میں کل جیسے شوپر وغیرہ منگاؤں گی جو زیگ والے بیک ہوتے ہیں مطلب اس میں رکھنے کے لیے اور یا پھر کوئی بھی باکس وغیرہ میں رکھیں گے کس طرح سے رکھیں گے شیئر کر دوں گی یہاں پر چھولے میں نے دھک دیا ہے رات ہو گئی اب بارہ بج کے اللہ حافظ